اللہ سبحانہ وتعالی اللہ سبحانہ وتعالی بارگاہ میں دعا دو ہیں کہ مجاہدین اسلام سب کو تولانی امرتا فرمائے آپ سب خاص طور پر اسرائیل کی نابودی کے لئے بلند سلوات پڑھیں بڑا خاص موڑ ہے سعید الشہدہ علیہ السلام کی نهزت کا اور آج پوری دنیا میں چہلم سعید الشہدہ علیہ السلام کو منایا جا رہا ہے اور خاص طور پر مومنین کرام اہل ایمان اہل درد جن کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عزمت ہے اور جو مودت اہل البیت کا دم بھٹے میں وہ ہمیں کربلا پہنچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی سب مومنین کو جو پہنچ گئے ان کو پھر جانے کی توفیق اطاف کریں اور جو نہیں جا سکے کسی بھی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی سب کو جانے کی توفیق اطاف کریں اور جن لوگوں کے پاس وسائل کی کمی ہے اللہ سبحانہ وتعالی سب کو واخر وسائل اطاف فرمائے تاکہ وہ حج اور زیارات کی ادائے نہیں کر سکے آپ سب اپنے لئے اور میرا نام زبار حسین میں بھی شامل ہو جائے پھر شامل ہو جائے ایک اور صلوات پڑھیں محمد الوائد عربین حسین کے حوالے سے مجالس ترسلسلہ آپ کی حمد میں جو آلاز کیا تو اس سے پہلے محرم انسفر کی مجالس جو اپنی ترتیب سے چل گئی ہیں پورے عالم اسلام اس کے ساتھ پر مختلف مناسبتیں بھی آ جاتی ہیں اور آئیم علیہ السلام کی شہادتوں کے دن بعض شہادتوں کے دن ایسے ہیں کہ جو بعض شہروں میں معروف ہیں یا ملکوں میں معروف ہیں جس طرح امام رضا علیہ السلام کی شہادت اللہ علیہ السلام پھر ملک اس کی مختلف تاریخیں نکل ہوئی ہیں لیکن زیادہ جو پوری دنیا میں شہادت امام رضا علیہ السلام بنائی جاتی ہے وہ آخری سفر ہے آخری سفر المزفر ایران اراک ساری دنیا لیکن بہرحال ان کے نام سے جب بھی مجلس کر لی جائے تو آجر تو آجر مل جاتا ہے اصل مقصد تو ان کو یاد کرنا ہے ان کے قریب ہونا ہے ان سے دل جوڑنا ہے مجالس کا بنیادی مقصد کیا ہے ان سے دل جوڑے ولی خدا سے دل جوڑے کیونکہ ولی خدا سے در جب دل جوڑتا ہے تو پھر انسان کے اندر ایک نورانیت آتی ہے جس نورانیت کے نتیجے میں انسان پاک ہوتا ہے اور اس پاکیزگی کے نتیجے میں انسان اللہ کی بندگی کرتا ہے ایسا نہیں ہے کہ ولی خدا کی محبت دل میں آئے تو انسان فضول انسان بان جاتا ہے اللہ نے ولایت رکھی اس لئے اللہ کی ولایت رسول اللہ کی ولایت اہلِ بیعت کی ولایت معصومین کی ولایت یہ ولایت غصل میں انسان کے دل میں ایک نورانیت ایجاد کرتی ہے اللہ ولی اللہ ولی ہے ان کا جو صاحبانِ ایمان ہیں جو ایمان کی طرف سفر کرے اللہ کی ولایت اس پہ آ جاتی ہے والذینِ کفروں اور جو کافر ہیں اولیاغم التعود ان کے ولی تعود ہیں شیطان اس وجہ سے قرآن میں ولایت اللہ اور ولایت الشیطان یہ دونوں بیان بھی یہ دونوں تفسیر بھی موضوع ہے صرف آیت الخرسی میں آپ دیتے ہیں اللہ ولی اللہ ولی ہے کن کا صاحبانِ ایمان اور اسی آیت الخرسی میں اللہ سبحانہ وتعالی کیا فرماتا ہے توجہ کری گا فَمَيَقْفُرْ بِالتَعُودِ جو تاغوت کا کفر کرے انقار کرے تاغوت شیطان کو بھی کہتے ہیں تاغوت ہر اس شخص کو ہر اس نظام کو کہتے ہیں جو اللہ سے دور ہے جو اللہ کے مقابلے میں ہے جو اللہ کی بندگی سے نکل جائے وہ تاغوت ہے جو اللہ کی اطاعت سے نکل جائے وہ تاغوت ہے اور جو اللہ کی اطاعت سے نکل کے لوگوں پر حکومت کرے وہ سب سے بڑا تاغوت ہے اللہ کی اطاعت سے نکل کے لوگوں پر حکومت کر رہا ہے جو اللہ کا حق ہے اس وجہ سے آیت الخرسی میں ہم کیا پڑھنا ہے فَمَيَقْفُرْ بِالتَعُودِ وَيُؤْمِمْ بِاللَّهِ جو تاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے لا الہ الا اللہ پہلے انکار ہے پھر اقرار ہے پہلے صفائی کرو پہلے جھاڑو لگاؤ جتنوں کو اپنا سرپرست بنایا ہوئے جالی لوگوں کو سب کی سرپرستی کو جھاڑو لگاؤ جب یہ جھاڑو لگے گا پھر ولایت اللہ دل میں آئے گی اگر یہ جھاڑو نہ لگا کہیں ہوں نہیں شیطان سے بھی یاری رحمان رہ یہ ایک دل میں دو کی جگہ دو تزاد کی جگہ نہیں ہے دو متزاد وجود کی جگہ نہیں ہے اس وجہ سے جب دل میں ولایت اللہ ہوتی ہے توجہ رکھئے گا اس کی نشانی یہ ہوتی ہے ولایت اللہ کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ آپ کے دل میں ولایت اللہ ہے یا نہیں آپ دیکھیں ہم دیکھیں میں دیکھوں آیا میرے دل میں اللہ کے ولی کی ولایت ہے یا نہیں اب اللہ کے ولی کون ہے رسول اللہ اللہ کے ولی کون ہے امام حسین الاسلام اللہ کے ولی کون ہے امیر المومنی مجھے کیسے پتا چلے میرے دل میں ولایت اللہ ہے یا نہیں ولایت اللہ اللہ انما ہوا الولی ولی صرف وہ ہے سرپرست صرف وہ ہے مولا صرف وہ ہے مگر جس کو وہ مولا بنا دے مولا کوئی نہیں بخصیر مولا صرف وہ ہے جس نے خلق کیا ہے خالق مولا ہے رب مولا ہوتا ہے جو عدم سے وجود وہ بولا ہے اللہ کیوں ولایت رکھتا ہے کیونکہ وہ خالق ہے وہ مالک ہے وہ رازق ہے وہ کہتا ہے دیکھو میں نے تمہیں پیدا کیا خبردار میرے علاوہ کسی کا جھوکنا نہیں ہے خبردار میرے علاوہ کسی کو حکم نہیں مانی خبردار میرے علاوہ کسی کو رازق نہیں بنانا میں تمہارا خالق ہوں میں تمہارا مالک ہوں اس وجہ سے میں تمہارا ولی ہوں میں آڈر دوں گا تو منہ عمل کرنا ہے اب اللہ کی ولایت کا اظہار کیسے ہوتا ہے زمین کیوں پر اللہ کی ولایت کا اظہار کیسے ہوگا کیسے پتہ جلے کہ اللہ مجھے کیا حکم دے رہا ہے تو دیکھو رسول اللہ کیا فرمارہ ہے دیکھو علی ابن ابی طالب کیا فرمارہ ہے اس وجہ سے جو علی سے ہٹ جائے وہ اللہ سے ہٹ جاتا ہے کیوں؟ کیونکہ علی اللہ کے ولی ہیں نظام کو سننے اللہ کا نظام اللہ کے نظام کے مقابلے میں جو بھی ہے وہ شیطنت اللہ خالق ہے اس نے اب ولایت اپنے ہاتھ رکھے ولایت کس کو کہتے ہیں؟ ولایت امام رضا علیہ وسلم امام رضا حدیث سلسلت و زہب آپ نے سنی ہے معروف حدیث جس کو ہزار و کلمدانوں نے بیٹھ کے لکھا خورسان میں جب امام پہنچے کیا فرمایا امام علیہ السلام نے؟ کیونکہ میرے پر اس وقت کام ہے میں جلدی جلدی بات بہت ساری باتوں سے بھوزر رہا ہوں امام نے فرمایا کلمت لا الہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے امام نے فرمایا حدیثِ قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلمت لا الہ الا اللہ حسنی لا الہ الا اللہ میرا قلع ہے فمن دخل حسنی امن من عذابی جو میرے قلع میں داخل ہو جائے وہ میرے عذاب سے بچ جائے گا اب لوگوں نے یہاں تک سنا پیٹھے ہوئے تک پھر پردہ ہٹا ولیکن لیکن اس قلع میں داخل ہونے کی شردیں ہیں ان شردوں میں سے ومن شروط ہاں اور ان شردوں میں سے ایک شرد مجھ رضا کی ولایت ہے ایک سلوان پڑھے محمد اللہ دغہ این ومن شروط محمد dallہ حögی کرنی اب لیکن ولایت جو قرآن کیلئے میں یتنا تفصیل سے موضوع بیان ہوں ولایت اللہ ولایت الرسول ولایت امیر المومنین ولایت امام الرضا ماسومین کی ولایت توجہ کریں ولایت کا نظام اللہ نے رکھا اوپر سے لے کے گھر میں نہیں ولایت ہے گھر میں بھی ولایت ہے لیکن وہ چھوٹے درجے کی ولایت ہے چھوٹے درجے کی مثلا گھر میں باپ ولی ہے باپ ولی ہے ماں کا بہت احترام ہے بہت احترام ہے ماں کا باپ سے زیادہ احترام ہے لیکن ولایت ماں کی نہیں ہے باپ کی ہے سرپرست ہوئے اس وجہ سے اس کی مخالفت اس کے حکم پہ شریعت میں گناہ ہے نہ اور پہ مثلا اگر والد کہہ دے یہ سب مجتہدین نے لکھا آئمہ کی روایاتا حدیث اتنی شدید ہے اس بس لبے انسان کے رومٹے کڑے ہو جاتے ہیں کہ ایک شخص اپنے والد سے آگے چل رہا تھا معظوم نے سواری زندگی اس عمل کی وجہ سے اس سے بار ولی سے آگے مت چل توجہ کرے ولی سے آگے جہاں تک حدیث کے اندر آئے باپ مار دے اس کو غصے سے نہ دیکھو ہم ارنس بارے ہمیں نماز قبول نہیں نماز قبول نہیں ہوگی باپ کو غصے سے دیکھیں کیوں اللہ تریننگ کروا رہے دھر میں ولی کو مانو گے تو پھر بڑے ولی کو مانو گے جو گھر میں ولی کام ان کے روج ہیں کبھی خاتون کی بڑی عظمت ہے زوجہ کی مرد خواتین آپ کی عظمت ہے خواتون کی عظمت ہے اس کا احترام ہے بہت احترام ہے ہمارے ہاں تو پڑھائے ہی نہیں گئے سمجھائے نہیں گئے خواتین کا زوجہ کا کتنا احترام ہے بہت احترام ہے لیکن ولی ولی اور آپ لیکن کتنا اچھا نظام ہے اس کو ہم ذرا سمجھیں یہ فکم یہ مسائل میں معصومی نے دیان کی ہے ہمارے ہاں رائے جہاں تو اجازت لیتے ہیں یہ کیوں لیتے ہیں توجہ کیا ہے یہ ہمارا سلسلہ چلتا آ رہا تھا یہ اقدار ہیں اسلام کے یہ قدریں تھیں جن کو چھوڑ دیا گیا دیکھیں جب گھر میں ہی ولایت اڑٹی ہو گئی مسئلہ تو پان گیا گھر نہیں ہے زوجہ کا بڑا احترام ماں کا بڑا احترام اللہ نے نظام بنا ہے اس وجہ سے قبر میں اتارتے تک ولی ولی کو ڈنگو کیوں سرپرس اس ولی کو اختیار کسے نے دی باپ کہتا ہے بیٹا میں مال آ رہے ہیں کرکٹ کھیل لینا جاؤ بیٹا پھر بھی چلا گیا بیٹے کا کھیلنا فیل حرام ہے اب یہ تو حرام حلال تو اس کو پتا ہوگا جو دیندار ہے جس کو پتا ہے کہ میں یہ گناہ کر رہا ہوں جو اتنی سی چیزوں میں دکت کرتا ہوگا وہ کسی دن ممکن ہے کہ کہے تسی کون ہو چلو میرے گھروں نکلو جو اتنی گہرائی میں ہوگا ولایت کو سمجھتا ہوگا اس وجہ سے یہ شریعت میں معصومین نے بیان کیا واحد رشتہ والد ہے کہ بیٹا کماتا بھی ہو زوجہ ایک مسئلہ فکی پوچھا جاتا ہے کہ زوجہ آیا مرد کے جیب سے پیسے نکال سکتی ہے نہیں نکال سکتی ہے تو سب نے بیان بھی کیا نہیں نکال سکتی ہے مگر یہ کہ ہزبینڈ نے پرمیشن دی ہوئی جو کیا آپ نکال سکتے ہیں لیکن اگر پرمیشن نہیں دی ہوئی ایٹی ایم کارڈ دیکھا زوجہ نے بینک کارڈ دیکھا سیدھا ایٹی ایم پہ جا کے پیسے نکال لی ہے نکال کے استعمال کر رہی ہے یہ جائز ہے؟ نہیں جائز ہے اگر پرمیشن نہیں تو جائز نہیں ہے لیکن باپ کارڈ اٹھاتا ہے بیٹے کا جا کے پیسے نکال کے اپنی چیزیں لے کے آ جاتا ہے بیٹے کو اجازت نہیں ہے کہ پوچھے اببا جی کارڈ کی اٹھایا تھا اس کی وجہ کیا ولی اس ولی کو سمجھ اور ولی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے ہمارے بارے آپ دیکھیں شوہر جو سکھایا گیا ہے تم جو مرزی کرو تھپڑ مارو آپ دیکھیں اللہ نے ولایت دی ہے لیکن فرمایا خبردار ہاتھ نہیں اٹھا سکتے خبردار بچے میں بھی ہاتھ نہیں اٹھا سکتے یاد رکھو اگر بچے کو تھپڑ مارا چہرہ سرک ہوا دی ہے دینی پڑے گی نہیں مات سکتے اللہ حسن صلی اللہ علیہ وسلم لیے ایک بہت بڑی شکسیت ہے وفاہت ہو گیا خدا رحمت کریں وہ خود سناتے ہیں کہتے ہیں میں کم سے گیا اپنے علاقے میں اپنے بچے کے ملنے کے لیے کہ ایسے میں بیٹھا ہوا تھا کوئی بات مجھے اور غصہ آیا ہوا تھا بہت مجھے غصہ آیا ہوا تھا کسی بات پر کہ سامنے بچہ آیا بچوں نے تو کرنی شرارت ہوتی کہ بچے نے کوئی شرارت کوئی چیز گلائی میں نے اس کو تھپڑ دے رہا جب تھپڑ مارا کہ کچھ دیر کے بعد مجھے یہ محسوس ہوا جیسے آسمان میرے اوپر گر رہا ہے میں نے بغیر وجہ کے اس کو مارا ہے اپنا ذاتی غصہ میں نے اس پہ نکالا کب میں اپنا شہر چھوڑ کے نکلا 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 مجھے میرے استاد علامت و عطوائی نے کہا تھا کہ جب آنا ہے تو پہلے اسفحان جانا ہے اسفحان ایک مشتہد رہ جاتی ان کو مل کے پھر میرے پاس آیا یہ جب اس شہر میں پہنچے اس مشتہد کو پیغام بھی جائے کہ میں نے آپ سے ملنا ہے اس عالم نے آگے سے جو جواب دیا اس نے کہا جو اپنے بچوں کے ساتھ انصاف نہیں کرتا میں اس کو ٹائم نہیں دیتا علامہ نے یہ بات آکے اپنے استاد کو سنوی علامہ نے سر جو آگے کہا وہ بہت بڑا ولی خدا ہے ولی یہ حقیقی ولی نہ وہ کے جو کپڑے بھی نہیں پہنتے وہ ولی ولی جو علی کے نقش قدم پہ ہو ولی جس نے دنیا کی لذتوں کو ترک کیا ہو ولی جو خدا کے لئے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہو وہ ولی ہوتا ہے نہ وہ ولی ہوتا ہے اللہ کی ولایت کو سمجھیں امام رضا علیہ السلام امیر المومنین کو وہ صرف امیر المومنین کو مولا نہیں بنایا توجہ کریے گا وہاں پہ یہ بتا رہے تھے یہ مولا ہے اور اس کے بعد جس کو یہ بنائے گا وہ بھی مولا ہے یہ نظام ہے جس کو ان میں سے جو بناتا جائے گا اللہ کے حکم اس سے بنائے گا یہ نظام ہے اس وجہ سے یہ نہیں کہا کہ مولا کا توجہ کرے گا یہاں سے بڑی ایک علمی چیز آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں بعض جو علمی بحث ہے علمی بحث کو علمی حد تک رکھنا کہیے اب جو کہا جاتا ہے دوست عموماً مانا کر رہا تھا شیعہ مانا کرتے ہیں حاکم عمومی طور پر ہمارے برادران مانا کرتے ہیں دوست اس کی ایک دلیل میں آسان سی دے دیتا ہوں علمی بحث ہے تو بہت ساری آپ دیکھیں توجہ کریں دوست کسی کو زبردستی نہیں بنایا جا سکتا اور خاص طور پر اگر یہ پتہ ہو کہ حاضنین میں سے ایک بڑی تعداد دل سے مانتی یہ نہیں ہے اس کی وجہ کیا اس کی وجہ یہ تھی یہ تو سابر نے لکھا ہے کہ امیر المومنین کے ساتھ ایک بڑی تعداد مفرت کرتی تھی کیوں کرتی تھی کیونکہ امیر المومنین مرد میدان تھے امیر المومنین نے کسی کا چاچا مارا ہوا تھا کسی کا مامو مارا ہوا کسی کا دادا مارا ہوا تھا کسی کا نانا مارا ہوا تو SF آپ یہی سورہ والعاد میں کل اس کو پڑھ رہا تھا والعادیات سورہ والعادیات آپ جا کے پڑھیں سورہ والعادیات یعنی اللہ تعالیٰ جہاں پہ گھوڑوں کی قسم اٹھا رہا ہے گھوڑوں کی سانسوں کی قسم گھوڑوں کی سانسوں کی قسم وہ گھوڑا جس پہ اہلی بیٹھ جائے اللہ فرماتا ہے ان کے قدموں سے چنگاریاں نکلتی ہیں وہ نحل جب اٹھ لگتے ہیں پتروں پہ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ جو مٹی اٹھتی ہے فَعَذَرْنَ بِهِ نَقْعَ وہ جو مٹی اٹھتی ہے اس کی قسم اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَوَسْتُ نَعْدِكِ جَمْعَ اور اس حالت کی قسم جب یہ گھوڑے سوار فَسْتِ دُشْمَنُ مِنْ تَعْدِكِ اس حالت کی قسم اس سورہ کو جا کے دیکھیں پہ امیر المومنین نے جب حملہ کیا واپس آئے بعد نہ کسی نے کہا دوبارہ حملہ کریں گے پیغمبر اگرامی نے امیر المومنین کو بتایا امیر المومنین نے فرمایا ان کو کہیں جتنے حملے ہیں کارنے جب تک میں ہوں تمہارے ارادوں میں کامیاب نہیں ہونے دوں توجہ تو یہ جن کا امیر المومنین نے قتل کی ہوئے تھے یا اعتادہ جو غلیہ الاسلام سے حسد کرتی تھی یہ بھی علماء نے لکھا شیعہ سننی نہیں تھے امیر المومنین سے حسد کرتے تھے خود غدیر سے پہلے ساری تاریخوں میں لکھا ہوئے آپ صرف ڈاکٹر تاہل و قادری صاحب کی ویب سائیڈ من آج بوکس گوگل پہ ریسرچ کریں من آج بوکس غدیر خم آج کل تو اساہ سکا کوئی مشکل کام من آج بوکس غدیر خم اہل سنت کی ساری کتابیں لسٹ میں آ جائے گی کہ غدیر خم کے موقع پر کون کون حضرت علیہ السلام کے ساتھ الجھے گی ساری تفضیر لکھی کن کو رسول خدا نے دوبارہ کلمہ پڑھوائے تفضیر لکھوائے تفضیر لکھوائے تفضیر لکھوائے آپ جب ایسا محول ہو سامنے کہا جائے من کون تم محولہ دوست بنا لو تفضیر لکھوائے تفضیر لکھوائے دوست بنا لو بتاکہ دوستی کب انسان کسی سے کرتا ہے آپ کے بھی دوستوں کے جب کسی کی کوئی چیز عمل کو اچھا لگے یا کوئی چیز پسندہ ہے جو انسان کسی سے دوستی کرتا ہے میرے جتنے دوست ہیں مجھے کسی کے کوئی عمل اچھا لگے اب یہ ہر کسی کی اپنی شخصیت ہے کہ وہ کس چیز کو دیکھ کے کسی کو دوست بناتا ہے کوئی کسی کو دوست بناتا ہے یہ نیک ہے کوئی کسی کو اس وقت سے دوست بناتا ہے یہ صالح ہے کوئی کسی کی وجہ سے اس کو دوست بناتا ہے یہ سچا ہے سچا انسان ہے اس وقت سے میں اس کو دوست بناتا یہ تو ہر کسی لیکن کچھ دیکھا ہے ایسے دوستی نہیں ہوتی دوستی دل سے ہوتی ہے تو آپ مجھے بتائیں پیغمبر جو علم اولین و آخرین رکھتے تھے ان کو نہیں پتا تھا جب میں نے کہنا ہے دوستی کرو اندر سے کسی نے ایک بڑی تعداد نہیں نہیں کرو تعداد موجود ہے جنرل دوستی نہیں کرو آپ پیغمبر حقیقت میں تو حکمیت کا اعلان ہی کر رہے تھے واضح ہیں یہ لیکن اس کو میں مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں مثال سے اور آسان بات آپ دیکھیں سکول کے اندر ہر کلاس میں ایک مونیٹر ہوتا ہے ایک سلوان پڑھے محمد مونیٹر کا کام کیا ہوتا ہے استاد اگر چلا جائے نظام اس نے سمالنا ہے غور سے سنیے اس بات کو بڑی کہہ دیں اب استاد ایک اچھا سٹوڈنٹ سمجھدار استاد کیا کرتا ہے جو لائق اور اچھا سٹوڈنٹ کام کرتا ہے وہ لائق نہیں جو کام بھی کر سکتا ہو جو سمال بھی سکتا ہو جو پریشر کو قبول بھی کر سکتا ہو جو حملے بھی سہ سکتا ہو یہ ساری چیزیں دیکھیں گے نا تب مونیٹر بناے گا اب مونیٹر بناتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ میں اتنے سے مونیٹر اب پانچ لڑکے کلاس میں سٹھ کے کہتے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے ہیں آپ اس کو نہیں مانتے ہیں استاد کیا کہے گا استاد کہے گا تم مانتے ہو نہ مانو میں نے کلاس کا نظام چلانا ہے اور یہ ہمیں نظام چلانے نظام چلانے کے لیے ساروں کو مطمئن کرنا ضروری نہیں ہوتا یہ نہیں کہ سارے کہتے اسی مندے تو تب پیغمبر اگرامی فرماتے کہ مان کنتو مولا پیغمبر نے فرمایا میں کہہ رہا ہوں مان کنتو مولا اللہ موال منوالا اے اللہ اس سے محبت کرنا جو علی سے محبت کرنا جانت سسٹم کی بات ہوتی ہے وہاں پہ زاروں کو راضی رکھنا خوش ہوتی ہے یہ شرط نہیں ہوتی میرے بھائی لوگ تو خوش ہوتے ہی نہیں ہیں یاد رکھیں لوگ خوش نہیں ہوتے آپ جو فرضی کرتے ہیں آپ کی ایک لیک بات پکڑ لیں گے خوش کرنا اس وجہ سے امیر المومنین نے بڑی خوبصورت بات کی امیر المومنین فرماتے ہیں تم اللہ کو خوش کرو بندے خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے ایک سنوار بڑے محمد بات آپ دیکھیں ولی کی ولادباس میں امام علیہ السلام کی حوالے سے ولایت ایک تو حکمیت ہے سیاسی ایک ولایت معصوم کی ہوتی ہے ہستی پہ ولایت ہستی پہ اس وجہ سے آپ جب زیارت کے لیے جاتے ہیں خاص طور پر امام علیہ السلام کی زیارت میں ازن دخول کیا ہے توجہ سے آپ میرے ساتھ چلی گئے ازن دخول جب وہ پڑھنا ہوتا ہے داخل ہونے کے لیے زیارت کا عدب ایک ہی ہے کہ ازن دخول کیوں کیوں کہ نبی کے گھروں میں نبی کے گھر میں تو اہل البیت کا گھر ہے اس میں بغیر ازن کے دخول ممنوع ہے ازن دخول آپ ادھر کیا کہتے ہیں ایک جملہ یہ کہتے ہیں اے مولا تسمع و قلام آپ میری سن رہے ہیں و ترامکانی آپ مجھے دیکھ رہے ہیں یہ عقیدہ ہے یعنی آپ اس عالم میں بھی جا کے ولایت ختم نہیں ہوئی یہ وہابی عزم ہے تو کہتے ہیں جو ادھر چلے گئے اور اب خدا رخاص دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمارے اندر بھی بعض لوگ ایسے ہیں میں کسی کتانہ نہیں لگا رکھ مجھے کچھ عرصہ پہلے کچھ دو سے میں ایک علاقے میں گیا میں گیا تو وہ کچھ خود بتا رہے تھے کہہ رہے تھے کہ ہمارے علاقے کے مولانا صاحب ہمارے ساتھ گئے زیارت کے لئے تو وہ عجیم سی باتیں کریں ایسی باتیں کریں ہمیں شک ہونا شروع ہو گیا زیارت کے بارے تو یہ ہیں اعتقادی لحاظہ مشکلات ہر تقسیر بھی ہے مقصر بھی ہیں غالی بھی ہیں بعض کہتے ہیں یہ تو لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں آج کل بہت سارے بیڈیا کے اوپر یہ تفسریں کرتے ہیں یہ تو لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں کہ غالی ہیں ایسی کوئی چیز نہیں نہ غالی بھی ہیں اہلی اللہ والے بھی ہیں اہلی راو والے بھی ہیں اور میں چلے جا ہم نے خود امام بارگاہ دیکھا ہے بھائے لکھا ہو اہلی راو یہ رد ہیں اہلی بیت کی نگاہ میں اہلی بیت کو شیعہ چاہیے غالی نہیں چاہیے شیعہ وہ ہوتے جو پیچھے پیچھے چلے غالی وہ ہوتے جو آگے آگے چلے آگے نہ پڑھیں جہاں جو لیمٹس ہیں اللہ کی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا حلال کتاب لا تغلو فی دینکم اے اہل کتاب دین میں غلو نہ کرو کرسٹن سارے غالی ہیں سارے غالی ہیں پوری مسیحت برباد ہوئی عقیدے کے لحاظ سے اس وجہ سے پیغمبر ہے دیکھیں خوف تھا پیغمبر کو خوف پیغمبر کو جو ہوتا ہے وہ ہماری طرح والا خوف نہیں ہوتا وہ اس وجہ سے خوف ہوتا ہے لوگ گمرہ آنا ہونے ہیں فرمایا پیغمبر اگرامی نے فرمایا اے علیم نے آپ کے سارے فضائل اس وجہ سے نہیں بتاتا کہیں لوگ آپ کو عیسیٰ کی طرح لیکن غالی قابل قبول نہیں ہے مقصر لی قابل قبول وَالْمُقَصِّرُ فِي حَقِكُمْ زاہِق زیارت جامعہ قبی جو مقصر ہے یہ اہلِ بیعت نے دیکھیں اب توجہ کریے گا غالی بھی وہ جو اہلِ بیعت نے بیان کیا ہے مقصر بھی وہ جو قرآن و اہلِ بیعت نے بیان کیا ہے نہ وہ غالی جو میں بنا دوں نہ وہ مقصر جو میں بنا دوں بھائی اپنی ہم اپنی حیثیت تو دیکھیں ہماری حیثیت کیا ہے کہ ہم کسی کو مقصر مقصر اہلِ بیعت بتائیں گے مقصر کون وَالْمُقَصِّرُ فِي جو تکثیر کرے گا وہ تباہ ہے جو غلوف کرے گا وہ برباد ہے دونوں برباد ہیں تو کرنا چاہے شیعہ تابعی بڑے گزورت ہے شیعہ کا معنی ہی ہے جدر جدر جائیں پیچھے پیچھے جاؤ تو دیکھیں وہ کس تیز میں پیچھے پیچھے نظریہ اس وجہ سے معصوم ولایت رکھتے ہیں خورسان کے سفر جب امام کر رہے تھے امام مدینہ سے جب نکلے خورسان کی طرف تو خورسان میں جب پہنچے تو کتابیں لکھی گئی ہیں جغرافیہ جو امام نے سفر کیا اُس زمانے میں اس پورے جغرافیہ کو تحلیل کیا گیا ہے کہ امام کہاں کہاں پہ ٹھہرے کیونکہ معمولی سفر نہیں تھا امام رضا علی فرم بہت بڑا سفر ایک تاریخی موڑ ہے تشیعیو کی تاریخ میں امام کا اگرچہ حکومت نے محول بنایا تھا کہ امام مدینہ چھوڑیں لیکن اللہ کا ارادہ تھا حکومت نے محول بنایا تھا لیکن اللہ کا ارادہ تھا جس طریقے سے یہ بہت مہم ہے حضرت حنفی آئے انہوں نے کہا بھائیہ امام حسین علیہ السلام سے کہا بھائیہ آپ کیوں جا رہے ہیں فرمایا کہ میں نے شہید ہونا ہے مجھے رسول اللہ خواب میں آیا ہے رسول اللہ نے مجھے آگے کہا ہے حسین چلو شہید ہونا ہے کہا اچھا آپ خود تو جا رہے ہیں بہنوں کو کیوں دے کے جا رہے ہیں کا حکم آیا ہے لیکن جا یہ سفر تاریخ اپنی جگہ پہ ہے لوگوں کے حالات اپنی جگہ پہ ہے اللہ کا ارادہ ہے کہ حسین کا خون بہے تاکہ امت بیدان ہے امام اللہ کا ارادہ ہے کہ چھوڑے امام جب ایک جگہ پہ پہنچے پھر تاریخ کیونکہ جو ساتھ لوگ تھے وہ لکھ بھی رہے تھے میڈیا ساتھ ساتھ تھا اُس زمانے کا میڈیا صافی ساتھ ساتھ لکھ رہے تھے امام کہاں پہ رکھتے ہیں ایک جگہ پہ امام ایک گھوہ کے پاس سے جب امام کا کافرہ گزر رہا تھا ایک دفعہ امام اپنی سواری ستا ہے توجہ کریں اس کو شیخ صدوق نے ہزار سال پہلے اپنی کتاب میں نکل گیا اویون امام اتنی ایک جوان کی میڈ جا رہی تھی اُس کے پیچھے پیچھے چل پڑے جب انہوں نے دفع کرنے سے پہلے رکھا اُس کی چارپائی جو بھی چیز امام نے اُس کو سینے سے لگا کے دبایا بلکل یہی علیہ سینے سے لگا کے تھوڑی دیر دبائی رکھا دبانے کے بعد قبر نے بتا رہا پھر جو پورے کام قبر میں اُتر کے کرنے ہوتے ہیں احکام کے مطلب وہ کیا پھر مٹی ڈالی کسی نے پوچھا وہ جو ساتھ تھے وہ عام لوگ تھے انہوں نے کہا آپ مدینہ سے آ رہے ہیں پہلی دفعہ ایران میں اس جوان کو آپ کیسے جانتے ہیں پھر میں یاد رکھو ہم اپنے شیعوں کے تمام عامال کو دیکھ رہے ہیں کون ہم سے کتنا جڑا ہوا ہے یہ ہے امامت یہ ہے امام کا علم آپ ہماری جگہ کو دیکھ رہے ہیں امام علیہ السلام ایک شخص ہے آپ کتابوں میں اس کا نام آپ کو ملے گا ریان ریان اس کے دل میں آیا کاش امام مجھے اپنا ایک لباس دے دے مجھے اپنا ایک لباس دے تو امام کے گھر میں نہیں آیا کیونکہ ہر کوئی ہر وقت تو نہیں آ سکتا امام سیاسی لحاظ سے بھی اس وقت بڑی شخصی امام کے نام کا سکہ چلتا تھا پورے اسلام توجہ کریں امام کے نام کا سکہ جس طرح بھی نوٹ کے اوپر مختلف شکل تصویریں بنی ہی ہوتی ہے قائدہ آزم کی تصویر اس طرح امام خورسان میں معمول کے زمانے میں جو سکہ تھا اس کے اوپر امام کا نام لکھا ہوتا ہے بعض دن لکھا ہوتا ہے سلطان رضا بعض دن لکھا ہوتا ہے علی ابن موسیٰ رضا دوسرا ہے اس کے دل وہ سکہ بڑا قیمتی تھا اس کے دل میں ہے کہ امام مجھے کچھ سکہ بھی دے دے تو اب یہ گلی میں کھڑا ہوتا ہے ایک سکس کو اس نے دیکھا اس کا نام تھا مؤممر مؤممر نام لکھا وہ داخل ہو جب داخل ہونے لگا تو اس نے کہا ریان نے اس کو کہ امام سے کہنا کہ اگر ہو سکے تو مجھے جوڑا دے دے ایک لباس اپنا دے دے اب مؤممر گیا ہر کسی کو اپنی ضرورت ہوتی ہے یا اپنی لازم بات ہے آپ دیکھیں جب آپ ولی خدا کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو ویسے ہی دنیا بھول جاتی ہے اس وجہ سے امام الرضا علیہ السلام کی حدیث زیارت کے متعلق آئے ہیں کہ ایک چیز جو مومن کو نصیب ہوتی ہے امام الرضا کی زیارت پہ ایک چیز جو وہاں پہ پہنچ گئے وہ یہ ہے کہ اس کے دل سے دنیا کے غم ختم ہو جاتے ہیں دیکھیں آج لوگوں کی شکلیں دیکھیں اور حال پورے پاکستان جس سے لوگوں کے چیروں سے ہنسی ہی ختم ہو گی حقیقت ہی نہیں بچھلے دو سال میں جو حالات بنے ہوئے ہیں بندہ ہنسکتا ہے یہ مزاگ نہیں یہ سیریس بات ہے ہنسی اس وجہ سے آ جاتی ہے کہ ہم کیسے محول میں ہیں بجلی کے بل آنے سے پانچ دن پہلے اور پانچ دن بعد کوئی ہنس سکتا ہے کیسے حدثے گا جس کی بیس پچیس ہزار تلخواہ اور چالیس ہزار دلوں اور قرض بھی کوئی لازمت ہے قرض بھی اس کو بلتا ہے جس کے بعد پیسے ہوں یا کوئی چانس ہوں آنے کے جہاں پہ چانس ہی کوئی نہ ہو وہاں پہ گون دیتا ہے تو امام کی زیارت میں ایک پہلی چیز جو روایت میں آئی ہے کہ جو مقروب ہوتے ہیں جو سختیاں ہوتی ہیں ان کی وجہ سے جو گھبرات ہوتی ہے وہ امام کی بارگاہ میں جو انسان داخل ہوتا ہے نظر پڑتی ہے اللہ وہ ساری ٹینشنیں اٹھا لیتا ہے آپ دیکھیں ولی خدا کی روحانیت اب وہ گئے بھول گئے وہ بھول گئے جب نکلنے لگا امام نے کہا کہ باہر جا کے ریان کو کہو تم اندر آ جاؤ وہ حیران ہو گئے انہوں نے کہا میں تو بھول گیا تھا میں تو بھول گیا گیا باہر اس نے جا کے ریان ریان آیا بھاگتا ہوا پہنچا امام کی بارگاہ میں زیارت کی جب نکلنے لگا امام نے کہا دو لباس لیتے جاؤں اور تیس سکے لیتے جاؤں کم حیران ہو گئے میں نے جتنی نیت کی رہی تھی مجھے وہی اس کو بھی شیخ صدوق میں نتیجے کی طرف جا رہا ہے اس کو بھی شیخ صدوق نے اپنی کتاب میں ہزار سال پہلے نہ کرنا بلخ سے افغانستان سے دو لوگ نکلے زیارت تو جو کری دو لوگ نکلے زیارت ایک آقا دوسرا غلام ہزار سال پہلے اس سسٹم پوری دنیا میں تھا غلام کلیز دو نہ پہنچے امام علیہ السلام کی زیارت زیارت کی زیارت کرنے کے بعد سجدے کیے شکر کیا پروردگار کا اب جب زیارت ادھر ہی کھڑے ہوئے تھے دونوں ملے آقا اور غلام آقا کہتا ہے میں نے ایک نیت کی ہے توجہ سے سب آقا کہتا ہے میں نے آقا اس کو کہتا ہے میں نے ایک نیت کی ہے غلام کہتا ہے کیا نیت کیا میں نے نیت کیا ہے کہ میں آج اتنا خوش ہوں کہ میں تمہیں آزار کروں اور کہ دوسرا میرا یہ ارادہ ہے میری جو ایک کنیز ہے اس کی تم سے شارع کا اور کوئی ارادہ کیا ہوا ہے کہ تیسرا میں نے ارادہ یہ کیا ہے زیارت کے دوران میں تمہیں اچھا سا مقام کرنیے میں غلام نے جون یہ سنا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آگے کہا میں نے ابھی امام سے یہی مانی تھی باز علماء اُن کی زندہ محتبر علماء بڑے علماء ایسے ہیں جن کے نام بڑی شخص جسر عبدالکرین بھائری جنہوں نے کم کا حوضہ بنایا ستر دفعہ امام کی زیارت کیلئے سفر کیا ستر دفعہ سفر تو ان سے نگ لوگ کہ ایک دفعہ مجھے امام خواب میں آئے جب ستر دفعہ میں نے سفر کی کہ اب تم نے نہیں آنا اب میں آنگا اس وجہ سے یہ بھی کتابہ میں ملتا ہے کہ ایک شخص اپنے رشتدار کے خواب میں آئے یہ محتبر واقعات میں ایسے نہیں سنا ہے میرے یقین کریں خدا شاید ہے جب سو فیصد مجھے یقین آؤ میں وہ واقعہ نہیں سنا یہ ممبر حسین ہے میرے بھائی یہ ممبر حسین ہے یہاں پہ ہر چیز کا جواب دینا ہے ایک شخص اپنے کریمی کسی رشتدار کے خواب میں آئے نیک لوگ شخص تھا کہا کہ آپ کو سب سے زیادہ دنیا سے جو آپ گئے تو آپ کو کس چیز کی تمنا ہے کہ آپ دوبارہ دنیا میں آئیں کوئی تمنا ہے دنیا میں آنے کہاں ہے کہ کیوں کہ صرف ایک وجہ سے تمنا ہے وہ یہ ہے کہ میں جتنین دفعہ امام رضا کی زیارت کی لیے گیا تھا وہ ہر دفعہ کے بدلے میں تین دفعہ ہیں اور اب ان کا آنا ختم ہو گیا ہم میرا دل کرتا ہے میں دوبارہ آؤ دنیا میں اور رضا کی زیارت کے لیے جاؤں تاکہ پھر وہ آئیں اور یہ امام نے خود فرمایا امام جملے ہیں کہ جو میری زیارت کے لیے آتا ہے میں اس کی زیارت کے لیے آتا ہے قبر میں آمی جب روح نکلنے لگتے ہیں اس وجہ سے ایک بہت بڑی شخصیت نحج البلاغہ نے ان کے متعلق لکھا ایک خط امیر المومنین نے ان کو لکھا نحج البلاغہ سیمٹی نائی نمبر لینڈر چلے جائیں گے خود جا کے دیکھیں وہ شخصیت حارس حمدانی نحج البلاغہ میں ختمی مول وہ صبح امیر المومنین کے ساتھ نماز پڑھ کے آئے زور کے وقت نماز سے پہل امیر المومنین کے دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے دستر بھی اب امیر المومنین نے دروازے پہ کہا ہے حارس دوبارہ کیوں آئے کہا یا علی آپ کو دیکھنے کے لیے آپ کو کہا کونسی چیز تمہیں ادھر لے گئے کہا حق بک کہیاں آئے اے علی آپ کی محبت مجھے دوبارہ کہا یاد رکھو یہ محبت تمہیں پتہ ہے کہاں 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 آئے گی جب فریشتہ پہنچے گا تمہاری گردن تک اشارہ کیا روح نکالنے کے لیے اس وقت میں وہاں پہ آ جاؤں گا جب سراب یہ تمہارے پھول لڑکڑا ہیں میں آ جاؤں گا یہ امام یہ امام یہ بلائے ہیں اپنے شیعہ سے کتنی محبت لیکن مانگی کیا چیز ہے شیعہ سے کہاں کونو لنا غینا اپنا کردار بناو اپنی شخصیت بناو عقیدہ رکھو وہ والا جو ہم بتاتے ہیں نظریہ رکھو وہ والا جو ہم بتاتے ہیں عمل کرو اس طرح جو ہم بتاتے ہیں جس طرح ہم نے موضو سکھایا وہ کرو اس وقت اس وقت میں ہر چیز بتائی کیوں بتائی تاکہ جس طرح ہم کرتے ہیں جس چھیک ہیں یہ عبادات اس طرح انجام دیں جس طرح آپ دیکھیں امام علیہ الصلاة والسلام امام رضا علیہ السلام کے ابا سلت جن سے محبت تھی ان شخصیات آپ دیکھیں کتنی باقردار تھی یہاں پہ بس آخری میں ایک چیز جو امام علیہ الصلاة والسلام بیان کر کے بہت سارے موضوات جو میں نے بیان کرنا چھوڑ دی ایک چیز جو میں امام علیہ الصلاة والسلام بہت زیادہ امام رضا علیہ بتا ہی ہے حکم دی ہے وہ یہ اپنے مومن بھائی کی جہاں تک ممکن ہو ضرورت پوری کریں مومن کی ضرورت پوری کریں ایک بڑے تفصیلی واقعہ اویون اخبار میں ناکل کیا میں بورا نہیں پڑھتا اس کو خلاصہ میں کر دیتا معمون کا دور تھا امام جب آیا ہوئے تھے تو معمون نے ایک دن کہا کہ بنی عباس آپ کی بڑی مخافت کار سالے کہ یہ رضا کو آپ اتنی ویلیوں کیوں دے رہے وہ اس کی مقاری تھی وہ ایک مقاری تھی بنو عباس اصل میں جو چاہتے تھے وہ یہ کہ امام رضا علیہ السلام کو جب اوپر لے کہیں گے تو شیعہ اس ظالم نظام کے بارے میں نرم ہو جائیں گے اصل یہ تھا توجہ کریں اس وجہ سے ایک دن معمون نے کہا کہ وہ فلان فلان علاقوں میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو ذرا خط لکھ کے کہیں کہ ہمارے خلاف نہ بولا کریں وہ شیعہ تھے امام نے فرمایا میں نے تمہیں پہلے کہا تھا کہ میں قومت کے کسی معاملے میں انٹر نہیں ہوں گا تم اگر چاہتے ہو تھے دی کل میں انٹری نہیں کروں گا میں عزل کسی کو نہیں کروں گا کسی کو کسی جگہ سے ہٹاؤں گا نہیں کسی کو رکھوں گا نہیں یہ پہلی شرط تھی چپ ہو جاتا تھا کیونکہ جو علویوں کی علویوں اس زمانے میں شیعہ کو کہتے تھے علویوں کی جو مختلف علاقوں میں تحریکیں اڑتی تھی کیونکہ اصل تو تھا غدیر تک پہنچنا ہے لیکن اب بنواباس غاصب ہیں جو بھی اللہ کے بنائے ہوئے ولی کی جگہ پہ بیٹھ کے حکومت کرے وہ اہلِ بیٹھ کی نگاہ میں غاصب ہیں جو بھی ہو چاہے قاتل نہ بھی ہو توجہ کریں قرآن کی نظر میں ظالم صرف وہ نہیں ہوتا جو قتل کرنے والا ہو مارنے والا ہو صرف وہ ظالم نہیں ہے قرآن کی نظر قرآن کی نظر میں وہ بھی ظالم ہو جو جس جگہ کا اہل نہ ہو اس جگہ پیٹھ جائے اللہ تعالیٰ نے جب امامت دی اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم کا امامت دیکھا فرمے آخر میں لا ينال و اہدیر ظالمی یہ مقام ظالم تک نہیں پہنسکتا یہ ظالم کون ہے میرے بھائی ظالم صرف وہ نہیں ہے کہ جو ظلم ہم نے سمجھے ہوئے صرف کوئی مارنہ دار نا ظلم کبھونا بہت وسیع مثلا کہ گھر میں پیٹا ولی بان جائے ابباجی کی جگہ یہ ظالم ہے ایک شخص ایک جگہ کا اہل نہیں ہے اس جگہ پہ بیٹھ گئے حتی حدیث کے اندر آیا ہے چار دوست اگر مل کے سفر کر رہے ہیں ایک کو اپنا سرپرس ہیڈ بنائیں ایک کو اپنا نمائندہ بنائیں اور اگر تین نے مل کے اس کو بنایا ہے جو قابلیت نہیں رکھتا حدیث نے آیا ہے یہ خیامت کار ہے ان تین نے خیامت کی ہے نہ اہل کو جگہ دے دی میرے بھئی اسلام اتنا دقیق ہے اتنا گہ رہا ہے تو ایک پروپاگنڈا تھا بس میں اس موضوع تھوڑا سا مومنین کی خدمت مومنین کا خیار رہے تو معمول نے کہا آپ کے خلاف ایک جو پروپاگنڈا ہو رہے وہ یہ ہو رہے کہ جب سے ہزا آئے ہیں بارش نہیں ہو رہی دیکھیں پروپاگنڈنے کرنے والے کیسے 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 پروپاگنڈنے کرتے ہیں جب سے آپ آئیں بنوباز کا دن سے کوئی بارش ہی نہیں ہو رہے امام علیہ صلی اللہ علیہ سوئے رسول اللہ خواب میں اور آگے بتایا رسول خدا نے ان کو ظاہر جان تک میرے ذہن میں منگل کا امام علیہ 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 توجہ جو ہاتھ اٹھائے بادل آئے سارے خوشوے امام نے کہا یہ تمہارے لی نہیں ہے یہ اور علاقے کے پھر دوسرا بادل آئے پھر خوشوے کہ تمہارے لی نہیں ہے سات بادل آئے چھے یا سات بادل جب ایک بادل آیا نا اتنا برسہ برسہ یہ بھاگنا شروع اپنے گھروں کی طرف باقدے جا رہے تھے امام کو یاد کرتے جا رہے تھے یہ پورا واقعہ ہے جب گھروں میں بیٹھے رہے بارش ہو گئی پھر باہر آئے امام کا شکریہ ادا کرنے کے لیے وہاں پہ امام نے خطبہ ارشاد فرمایا اللہ کی حامد و اومنین ہیں کوئی مشکل آگئی ہے ان کو حل کرنا ایمام کے بعد سب سے بڑی عبادت ہے اعتقاہ کی حالت ابن عباس ساتھ ہے ایک شخص ہے امام کے پاس آکے کھڑا ہوتا ہے کھم مولا میں نے ایک بندے کے پیسے دینے مکرو وہ میرے گھر پہنچا آئی دینے تھے میرے پاس پیسے نہیں آپ میری سفارش کر سکتے ہیں کہ کچھ دن روڑ جائیں امام نے پرنا چل میرے ساتھ امام گئے اس شخص سے بات کر کے واپس آئے عبداللہ ابن عباس نے امولہ اعتقاہ کی حالت میں آپ گئے ہیں اب معصوم ہیں فقی احقام اعتقاہ کے معصوم ہیں امام نے فرمایا عبداللہ اعتقاہ کہ تم نے رسول اللہ سے نہیں سنا کسی مومن کی ضرورت کو یا مہتاجی کو دور کرنا تیس اعتقاہ کے براؤر کیوں معصوم اب وہ روایات ہزار حج ایک شخص نے آگے کہ معصوم ہیں سو حج کا ثواب زیارت امام رضا فرض امام فرماتے اتفاق امام فرماتے ہزار کیوں ہزار حج مقبول امام رضا کے بارے خدا شاید ہے یہ حدیث انسان پڑے حواس باختہ ہو جاتے ہیں ایک دفعہ ہزار حج مقبول یعنی بندے کی ہزار سال زندگی ہو وہ حج کرے تو قبول بھی پتہ لیکنے کتنے ہونے گرینٹی بھی دے دی حج مقبول کیوں جب لوگ سوچتے تھے تو امام کہتے تھے بڑھتے کیوں بتاتے تھے بھائی حقیقت دین یہ ہیں ان سے دور ہو جاؤ گے تو کچھ نہیں ان سے ہڑ جاؤ گے تو کچھ نہیں امام ادھال علیہ السلام اب سل جو غلام تھے ان کو کہا کہ میں بھی جا رہا ہوں معمون کے دربار میں اگر میں واپس ہوں میری ابا کندوں پر ہو تو سمجھو میں ٹھیک ہوں اگر یہ ابا سر پہ ہو تو پھر بات نہ کر پھر بات نہ کر امام علیہ السلام تشریف فرماتے اس ملعون زہر دیا زہر وجود ادھال میں داخل ہوا امام علیہ السلام اب ابا سلت انتظار میں غلام بہت بڑے خطبت گزار رہے امام کھڑے ہوں ہیں اور دوائیں بھی دل میں کر رہے تھے یا اللہ ابا سر پہ نہ جائے یہ ابا کے سر جو نکاح کی امام کی طرف دیکھا ابا سر پہ سر چکا ہوا اب حکم بھی تھا کہ پوچھنا نہیں ہے امام داخل ہوا اپنے کمرے میں چلے اور یہی کمرے سے کہا اے ابا سل اب کسی کو اندر نہ آنے دینا توجہ کے لئے عزیز اب امام علیہ السلام امام وہ مظلوم ہے جب مدینہ سے نکلنے لگے مدینہ سے نکلنے لگے آپ نے سارے خاندان کو اگٹھا کیا جب بچے اگٹھے ہو گئے امام کے کافی بہن بھائی تھے لیکن اولاد کے بارے میں علماء نے بہن کے ایک بیٹے تھے امام جوا بڑی بہن بھائی کافی تھے سارے کرابتدار کے وگٹھے ہوئے امام نے سفر پہ جانا تھا تو سارے کے وگٹھے امام نے فرمایا مجھ بے ازاداری کا گریہ کا رو کیوں عزیز تاکہ مدینہ والوں کو پتا چلے رضا راضی نہیں ہے جو لے جا رہے ہیں ان پہ راضی نہیں ہے بیدار ہو جاؤ یہ علیہ السلام کے گریہ شروع ہوا ازاداری میں کہوں گا مولا آپ ساری زندگی اپنے جاند کی بھی ازاداری کرتے رہے اس وجہ سے دیبل خوزائی جب آتا تھا دیبل بڑا شاعر تھا خاص طور پہ جب سیدہ کا مسائح پڑھتے تھے امام اتنا روتے تھے اتنا روتے گریہ کرتے ازاداری کروائی اب ابا سارت نے دیکھا ابا سارت نے دیکھا کافی ٹائم گزر چکا ہے اندر سے کوئی آواز نہیں آ رہی لیکن حکم تھا خاموش کھڑے ہو کچھ دیر کے بعد جب کافی وقت گزرا ابا سارت نے دیکھا اندر کوئی چلنے کی آواز آ رہی ایسے محسوس ہو رہے کچھ لوگ ہیں اندر اب گھبر آئے اب سارت یہ اندر کون ہے آہست سے گئی در کے گئی دروازہ کھولا دیکھا چار سال کا بچہ ہے جو امام رضا کے ساتھ کھڑا اب سارت اندر آگے روئے داخل ہو کہ آپ کون ہیں آپ کیسے اندر آگے میں پاہ پوجود تھا جو یہ سوال کیے تو امام جواد نے فرمایا اے اب سارت مجھے یہ بتاؤ حسین کے بدن کو دخن کرنے کے لئے ذہن العبدی پہنچ تیریا نہیں پہنچے تھے کہا آقا آپ کے اشتاد سے ہم نے سن ہے وہ پہنچ گئے تھے کہا اگر وہ پہنچ سکتے کہا کیا ہوا کہا تمہارا امام دنیا سے جا چکا ہے تمہارا امام دنیا سے جا چکا ہے عزیزو آپ بیٹا احتمام کر رہا ہے تیاری کر رہا ہے آپ کو کیسے پتا چل گئے امام بتایا ہم امام اللہ نے علم دیا ہے عزیزو بیٹا پہنچ گیا لیکن میں قربان ہو جاؤں اس امام پہ جس کا بیٹا تھوڑے سے فاصلے پہ دیکھ رہا تھا جب گیار محرم کی صبح تھی دردناک منظر کون سا تعزیزو دردناک منظر وہ تھا زین اللہ بہین اپنی بھوپی کے چہرے کی طرف دیکھ کہہ رہے تھے بھوپی امام دیکھو تو میرے باپا کی کیا حالت بدن ٹکڑے ٹکڑے پڑا ہوا تھا عزیزو دفت کرنے کی اجازت نہیں تھی دفت کرنے کی اجازت نہیں تھی میں کہہ امام رضا آپ بڑے مظلوم ہیں پردیس ہی غریب غرب ہیں پردیس میں آپ کی شہادت ہوئی ہے مدینہ میں تھے آپ کی بہین اور آئی لیکن کسی نے بھی منع تو نہیں کیا امام جوا کو رو نہیں سکتے لیکن میں قربان آجم اس امام پہ جن کے بچوں کے لیے رونا بھی ممنوع تھا اس وجہ سے جب بچے روتے تھے سکینہ روتی تھی کبھی ظالم تازیان مارتے کبھی تماش مارتے تھی عزیزو اتنی تکلیب میں تھے امام رضا مقتل کے جملے تنہائی لیکن سب سے سب سے مشکل وقت کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کو بتاؤ میں نے کچھ دیر بعد فوت ہو جانا ہے لیکن آپ کے ارد ارد مجھتدار موجود نہ یہ سخت ہوتا ہے لیکن امام کیونکہ سفر بیٹا تو پہنچا ہوتا تھا اور ایک اور فرقی ہے جب مدینہ سے نکلنے لگے تو اپنے کرابتداروں کو بھی اکتھا کیا تھا کہ مجھ بے گیریا کرو لیکن فرق ہے رشتداروں نے بھی یہی سمجھا ہوتا کہ جائیں کے سفر پہ جا رہے ہیں لیکن میں قربان ہو جاؤ اس شخصیت پہ جو خیموں کے اندر سے جب عنویدہ کر رہے تھے تو عنویدہ کی حالت میں بہنے یہی کہہ رہی تھی اے حسین اب ہمیں تمہیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو اے حسین اب تمہارے پاس ہمارا کون ہے رضا کی شای ہو گئی آل دوائی بغداد تے کہدی دا اے بغداد تے کہدی دا سونا لال رضا مولا رج پال رضا مولا اے سامنے غریبا رج پال رضا مولا رج پال رضا مولا